کون ہوگا آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے کوالیفائر دو کا ڈون؟ اگر بارش بنی ڈون تو پھر فائنل کھلے گا کون؟ جی ہاں دوستوں آئی پی ایل دو ہزار چوبیس سیزن کے کوالیفائر دو کا مقابلہ چننئی کے میدان میں کھیلا جانا ہے۔ اس میں ایلیمنیٹر میچ میں آر سی بی کو ہرانے والی راجستان رویلز کا سامنا کے کیار سے ہار کر آنے والی سنرائزرز ہیدر آباد سے ہوگا۔ یہ دونوں ہی ٹیمیں دوسری بار آئی پی ایل ٹروفی پر قبضہ جمانے کے ارادے سے چننئی کے میدان میں جیت حاصل کر کے چھبیس مئی کو ہونے والے آئی پی ایل فائنل میں ہر حال میں جگہ بنانا چاہیں گی۔ ایسے میں آئیے جانتے ہیں کہ چننئی میں اس میچ کے لیے موسم کیسا رہے گا اور اگر بارش کے چلتے میچ رد ہوا تو فائنل میں کون سی ٹیم جائے گی؟ دوستوں ویسے تو موسم ویبھاگ کے انسار بارش کی زیادہ آشنکہ تو نہیں ہے لیکن ہاں بادل چھائے رہنے سے تھوڑی بہت بوندہ باندی میچ کو روک سکتی ہے۔ ادھکتم تاپمان 35 دگری سنٹیگریڈ تک جانے کا انمان ہے جبکہ نیونتم تاپمان بھی 29 دگری سنٹیگریڈ تک رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آدرتہ ادھک رہے گی اور بھینکر گرمی بھی ہوگی جس سے صاف ہے کہ میچ میں بارش کا کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی بارش آ گئی تو کیا ہوگا؟ دوستوں اائی پی ایل کے نیم کے انسار مقابلہ مان لیجئے اچانک موسم خراب ہونے سے بھینکر بارش آتی ہے یا پھر کسی بھی کارن سے میچ رد ہو جاتا ہے تو اس ستی میں انکتالکہ میں راجستان سے آگے رہنے والی حیدراباد کی ٹیم بنا کھیلے کیکی آر کے سامنے ہونے والے فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی۔ جبکہ راجستان کا سفر سماپت ہو جائے گا۔ جی ہاں دوستوں اائی پی ایل کے نیم کے انسار یہی ہوگا۔ اگر بات کریں اائی پی ایل اتحاس میں راجستان اور حیدراباد کے بیچ ابھی تک کل انیس مقابلے کھیلے گئے ہیں۔ جس میں راجستان نے نو مقابلوں میں بازی ماری ہے تو حیدراباد نے دس مقابلے جیتے ہیں۔ اس سیزن میں یہ دونوں ٹیمیں دوسری بار آمنے سامنے ہوں گی۔ لیگ سٹیج میں حیدراباد نے جیت درج کی تھی جس کا بدلہ اب راجستان لینا چاہے گی۔ دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم میں جیت سکتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔